اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا قیامت کا منظر بڑی پیارے انداز میں اللہ نے سور سجدہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن سب کے سب لوگیں گٹھا ہوں گے تو وہاں پر ٹولی بنائی جائے گی نماز پڑھنے والوں کی ٹولی الگ گیم کھیلنے والوں کی ٹولی الگ پچر دیکھنے والوں کی ٹولی سب کے سب الگ الگ ہو جائیں گے جیسے آج ایک ہی گھر ہے بیوی نماز پڑھ رہی ہے شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا شوہر نماز پڑھ رہا ہے بیوی نہیں پڑھ رہی ہے یا باپ نماز پڑھ رہا ہے بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے دنیا میں میرے بھائی آخرت میں نہیں چلنے والا ہے آخرت میں سب لوگوں کو چھاٹ کر الگ کر دیا جائے گا وَمْتَازُ لِيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ کہے گا مجرمو سیڈ ہو جاؤ آج تم میرے مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ایک ہی بیلڈنگ ہے کچھ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں کچھ لوگ غیر نماز ہی ہیں یہاں چل رہا ہے نا وہاں نہیں چلنے والا ہے ایک سوسائٹی میں سب ہیں کچھ ڈھول بجانے والے ہیں کچھ ذکر کرنے والے ہیں یہاں چلتا ہے نا وہاں نہیں چلے گا وہاں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کہے گا اے میرے نیک بندوں آج آج اے جرم کرنے والے اے گناہ کرنے والے بندوں آج تم الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں کے ساتھ تم نہیں دے سکتے ہو پھر کیا ہوگا سنیں پھر مجرموں کو گناہگاروں کو غلطیاں کرنے والوں کو عذاب دکھائے جاگا دیکھ آج بتایا جاتا ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے اللہ کس نے دیکھا دیکھیں گے بعد میں جہنم کا عذاب بہت سخت ہے اس کو یقین نہیں ہوتا ہے اللہ کے بارے میں نئی یقین ہوتا ہے کس نے دیکھا اللہ کو آج انکار کر رہا ہے نا آج تو انکار کر رہا ہے قیامت کن وہی چیزیں بندہ اپنے نگاہوں سے دیکھے گا وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَا نَاكِسُوا رُعُوسِهِمْ کہ مجرم کو اس کی نگاہوں کے سامنے جو جہنم ہوگی دکھا دی جائے گے دیکھ یہ جہنم ہے صاحب کچھ دیکھ لے گا وہ اسے دکھا دیا جائے گا دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی کیا ہوگیا ہی یہ تو میں کچھ اور سوچ کے رکھا تھا کچھ اور ہو گیا اپنے سر کو جھکا لے گا ناکِسُوا رُعُوسِهِمْ اپنے سر کو جھکا لے گا کہاں جھکائے گا اللہ کے سامنے عِندہ رَبِّیمْ اللہ کے پاس اپنے سر کو جھکا کے کھڑا ہوگا جیسے کوئی مجرم ہو حوالدار کے پاس پیش ہو تو اللہ سے معافی نہیں مانگے گا اللہ سے معافی نہیں مانگے گا کیا کہے گا معلوم ہے جملہ سنے آپ رَبَّنَا اے ہمارے رَب اسی رَب کے بارے میں دنیا میں بتایا جاتا تھا تو دکان پہ کھڑے ہوگا تو موبائل کھیلتا تھا آج تو کہہ رہا ہمارے رَب رَبَّنَا اے ہمارے رَب تو اللہ کہا کیا ہے اللہ کہا کیا ہے بندے کیا ہوا اب سرنا دیکھ گیا ہمیں جہنم دیکھ لیا ہم نے اب یقین ہو گیا عورتیں کیا کہیں گے اللہ بس دیکھ گیا دنیا میں بہت بے پردہ گومی اب سب کچھ نظر آ گیا زیادہ عورتیں ہی ہیں اب تو دیکھ گیا نا جیسے کوئی بائیک چلا رہا ہو ہیوے بے بڑی سپیڈ میں چلا رہا ہو تو اس کی بغل میں دوسرا سپیڈ میں جا رہا تھا آگے جا کے اس کے ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا ہو جگہ پہ ایک مثال میں صرف دے رہا ہوں اب جو دوسرا فاش رہا تھا اس کی طرح کہیں میرے نہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لئے آدمی اپنے آپ کو صدار لیتا ہے وہاں جب دیکھے گا تو اللہ سے کہا اے ہمارے رب اب تو دیکھ گیا وَسَمِعَنَا یہاں کی چیخ و پکار بھی آ رہی ہے سب سن رہا ہوں میں تو اللہ ایک کام کر تو اللہ کہے گا لوٹا دے نا ایک بار ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے زندگی کی بھیک مانگے گا اللہ سے اللہ زندگی دے دے وقت دے دے ٹائم دے دے دنیا میں بہت ٹائم پاس کیا ٹائم پاس نمکین آتا تھا ٹائم پاس گیم آتا تھا ٹائم پاس موقفلی آتی تھی سب ٹائم پاس کیا اے اللہ ٹائم دے دے زندگی کی بھیک مانگے گا وہی بندے کو دنیا کے اندر زندگی کے بارے میں بتایا جاتا تھا نہیں سمجھ میں آتا تھا اب زندگی کی بھیک مانگے گا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين